سانیہ سائیوال کے حوالے سے وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب اور وزیراعلا پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب کے حکم پر ایک جائیٹی بنائی گئی تھی اور حکومت نے اپنے وعدے کے مطابق سانیہ سائیوال کے حوالے سے تیز اور شفاف تحقیقات کا اپنا وعدہ مکمل کیا ہے اور جائیٹی کی ابتدائی رپورٹ کی روشنی میں کاروائی کا آغاز کیا جا رہا ہے ہماری یہ عوام کے ساتھ کمیٹمنٹ ہے کہ ہم نے انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں اور متاثرہ خاندان کو انصاف کی فرامی کے لیے کوئی قصر اٹھا نہیں رکھنے حکومت پنجاب کے لیے یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے اور پنجاب حکومت اس ٹیسٹ کیس کو مثال بنا کر متاثرہ خاندان کو انصاف فرام کرے گی آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ اسی صوبے میں انصاف کے حصول کے لیے ماضی میں لوگ خالوں تگو دو کرتے رہے لیکن انہیں انصاف نہیں ملتا تھا لیکن موجودہ حکومت کی یہ کمیٹمنٹ ہے کہ ہم نے مظلوم کو انصاف دینا ہے اور اس عمر کو یقینی بنانا ہے کہ یہاں قطعی طور پر یہ تاثر نہیں ابرنا چاہیے کہ یہاں کوئی شخص بھی قانون سے بالتا رہے ہیں سائنہ سائیوال کی ابتدائی رپورٹ مصول ہوئی ہے اور جے ای ٹی کے سربراہ نے جناب وزیراعالہ کو جناب سینئر منٹسر کو اور جس اجلاس میں میں بھی موجود تھا ہوم سیکٹری صاحب تھے آئی جی صاحب تھے چپ سیکٹری صاحب تھے کو بریفنگ دی ہے ابتدائی رپورٹ کے مطابق خلیل کے قتل خلیل کے خاندان کے قتل کا ذمہ دار سی ٹی ڈی کے افسران کو ٹھہرایا گیا ہے رپورٹ کی روشنی میں ایڈیشنل آئی جی آپریشنز پنجاب ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی پنجاب ڈی آئی جی سی ٹی ڈی ایس ایس پی سی ٹی ڈی ڈی ایس پی سی ٹی ڈی سائی وال اور مقابلے میں ملوث افسران کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے ایڈیشنل آئی جی آپریشنز پنجاب کو فوری طور پر عوضہ سے اٹھا کر وفا کی حکومت کو رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی کو فوری طور پر عوضہ سے ہٹا دیا گیا ہے ڈی ایڈی سی ٹی ڈی کو بھی عوضہ سے اٹھا کر وفا کی حکومت کو رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے ایس ایس پی سی ٹی ڈی کو فوری طور پر معتل کر دیا گیا ہے ڈی ایس پی سی ٹی ڈی لاہور ریجن ایس آئی وال ریجن کو بھی معتل کر دیا گیا ہے مقابلے میں ملوث سی ٹی ڈی کے پانچ افسران کو مقدمے میں چلان کر کے انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اسی واقعہ میں ایک اور شخص ہلاک ہوا تھا جس کا نام زیشان جعوید ہے اس کے مطلق مزید حقائق کو سامنے لانے کے لیے مزید تفتیش کے لیے جے ای ٹی کے سربراہ نے کچھ مولت مانگی ہے میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے دو دن پہلے جو ہم نے حکومت پنجاب کا موقف آپ کے سامنے رکھا تھا اور اس وقت ہم نے آپ کو یہ کہا تھا آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ ہم ان کیمرہ سیشن میڈیا کا انشاءاللہ تعالی کروائیں گے تاکہ آپ آپ کو بھی اصل حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ سکیں یہاں میں بلا کسی توقف ہے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج اس ملک میں جو دہشتگردی کا خاتمہ ہوا ہے وہ ہماری مسلح واج اور لا انفورسنگ انجنسیز جو ہیں ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہے آج جو ایک سیف پنجاب کی ہم بات کرتے ہیں پنجاب میں اگر ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں تو یہ اسی سی ٹی جی کی کاروائیوں کی وجہ سے ہے کہ جنہوں نے پنجاب سے دہشتگردی یا خاتمہ کیا اس سلسے میں 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 نے دو دن پہلے آپ سے گزارش کی تھی اور آج پھر آپ سے التجا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی کل ہم میڈیا کے لیے ان کیمرہ بریفنگ ارینج کر رہے ہیں تاکہ آپ خود سارے حالات سے اگاہ ہو سکے اور آپ کو پتہ چل سکے کہ کن حالات میں لا فورسنگ انجنسیز کام کر رہے ہیں اور جو یہ واقعات ہو رہے ہیں اس کے پسے پردہ عوامل کے آئے ہیں میں صرف آپ کی اطلاع کے لیے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سارے لوگ آپ کو بہت دسترس حاصل ہے انفارمیشن تک آپ صرف ایک ہی بعد اس میں تھوڑی سی انفارمیشن اکٹھی کر لیں کہ جو گاڑی جس کا انکاؤنٹر ہوا وہ گاڑی کس کی ملکیت تھی وہ کس کے نام پر ہے اور وہ کون لوگ ہیں یہ سارا انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن اتنا ضرور از کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت کی یہ کمیٹمنٹ تھی کہ ہم نے جلد از جلد اور میرے خال میں اس صوبے کی تاریخ میں بہتر گھنٹے میں کبھی بھی کسی کے خلاف کا روائی نہیں کی گی ہم نے اپنی کمیٹمنٹ کو پورا کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمارا پنجاب کے عوام سے یہ وعدہ ہے کہ ہم اس صوبے میں قانون کی عملداری کے لیے اور ایک قانون گورنمنٹ کی رٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کسی قسم کی بھی میں سمجھتے ہیں کوتائی سے کہ ہم مرتقب نہیں ہوں یہ بتائی گا کہ جی آئی تی کی یہ رپورٹ جو ہے کیا یہ مکمل ہے یا جیڈیشل کمیشن بنانے کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے اگر اپوزیشن مطالبہ کرتی ہے اپوزیشن کے مطالبے کی بات نہیں ہے ذمہ داروں کو ہم انصداد دہشتگردی کی عدالت میں چلان کر رہے ہیں نمبر وان نمبر ہم انہوں نے ہم سے مولت مانگی ہے کہ اصل جو مرکات ہیں ان تک پہنچنے کے لیے کچھ دنوں کی ان کو مولت دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سارے ذمہ داروں کے تائیون کے بعد بھی ہم جیڈیشل کمیشن کی بات کریں تو ہم کسی کے مطالبے پر نہیں ہمارا ہماری کمیٹمنٹ عوام کے ساتھ ہے ہم نے عوام کو مطلع کرتی ہے کہ خلاف کچھ تعدیبی کاروائی تعدیبی کاروائی بھی کی گئی کس طرح کی تعدیبی کاروائی آپ یہ یہ آپ دیکھیں یہ آپ جی ای ای ڈی کی انکواری مکمل ہونے دیں جن افسران کو عوضوں سے لگ کیا گیا ہے باقاعدہ ان کے خلاف کاروائی ہیں جو انفرمیشن میں راجہ صاحب بتائیے گا کہ جو آگا تک دیشان ہے وہ دیشان کرتا ہے اس میں کیا سبب ہوا ہے وہ دیشان کرتا ہے اس سلسلے میں آپ کل تک سبر کریں نا میں کل کی کل ہم ان کیمرہ آپ کا بریفن دیں گے اور ساری بات اٹھا ہو جنگی اور اس علاقے کے لوگ اس وقت تو سرکو روڈ چوک کر کے بیٹھئے ہوئے سر میری میری سر میری سن لیں نا جب میں گزارشیں کر رہا ہوں کے کل آپ تک یہ سارے حقائق پہنچ جائیں گے تو اس وقت آپ اس بات پر کیوں انسس کرتے ہیں جب ایک ریپورٹ آگئی ہے ان کی روشنی میں صرف ایک پہلو رہ گیا باقی پہلو پہ تو آپ روشنی تو بتات ہوتی ہے میں نے نہیں جو واقعہ واقعہ پہ لگا ہے تو اس کے جمہداروں کا تائین کر دیا گیا ہے اور کچھ ریکمینڈیشن ہمیں بتایا کہتے ہیں فائنڈنگز کو بتایا دیکھیں فائنڈنگز کے بعد ہی ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں تو ہم نے یہ کاروائی کی ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ کسی جو اس وقت جی ایٹی نے تھوڑا سا وقت مانگا ہے وہ ایک شخص جس کا نام زی شان ہے اس کے کردار کے تائین کے لیے اس کی جو رول رہا ہے اس کے تائین کے لیے انہوں نے وقت مانگا ہم کل تک آپ سے تائم مانگ رہے ہیں کہ آپ کو کل سارا احتماط میلیں گا رایا صاحب نہیں رائی صاحب نہیں جو تسوجہ گے جو جی ایٹی بنائی گئی جو کہ آئی جی صاحب کی طرف سے مس ہینڈنگ جو ہوئی ہے یہ سارے واقعے کے اندر اور آپ نے اس پر ر��ی آزم کی طرف سے کہا گیا کہ نراقی کا اظہار کیا گیا کہ پہلے کی خصوصوصوص اس سن لے نا ایڈ کر لے جو سی ٹی ڈی نے جو پریس لیز دی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ انہیں آئی ایس آئی نے انفرمیشن دی ہے کیا جی آئی ٹی نے آئی ایس آئی کی ان لوگوں سے پوچھا جنہوں نے انفرمیشن میری 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 سر میری گزاری سن لیں میری گزاری سن لیں میری گزاری سن لیں ہم نے جہاں تک ہم نے کام کرنا ہے ہم نے اپنی حیدود قیود میں رہ کے کرنا ہے گورنمنٹہ پنجاب کا ایک دائرہ کار ہے اسی کے اندر رہتے ہوئے ہم نے کام کرنا ہے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جی آئی ٹی کی جو رپورٹ اس وقت تا کہا ہی ہے یہ ساری چیزیں کال سار پانچ بندے ہم نے تین سو دو میں چلان کی ہے میں بزارش آپ سے کر رہا ہوں کہ کل بریفنگ کے بعد اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپریشن انٹیلیجنس بیس نہیں تھا غلط تھا تو ہم دیں گے آپریشن سو فیصد صحیح تھا ان کے قتل کے مقدمے میں پانچ لوگوں کو تین سو دو میں چالان کر رہے ہیں اور دہشتگردی کی عدالت میں مقرمہ چلایا جائے گا ہر چیز ہر چیز کروا کمام پہلو گئے ان کو مدر نظر رکھا جائے گا میرے بھائی جو بے گناہ مارے گئے میں ہم ان کی ایک فیملی کی بات کر رہے ہیں جو دوسرے طاقتور ادھاروں کے لوگ ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہیں کہیں نہ کہیں جو ہیں سانے ساہیوال کے حوالے سے ابتدائی رپورٹ پیش کر دی گئی ہے اور جی آئی ٹی رپورٹ کے مطابق مقابلے میں ملوث اہلکاروں کو ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے زیشان کے متعلق جی آئی ٹی کے سرورانے مزیق حقائق سامنے لانے کے لیے وقت مانگا ہے وزیر قانون راجہ بشارت کا ایسا کہنا ہے اے آئی جی سی ٹی ڈی کو فوری طور پر عہدے سے ہٹایا گیا ہے ابتدائی جی آئی ٹی رپورٹ میں خلیل کے خاندان کے قتل کا ذمہ دار سی ٹی ڈی افسران کو ٹھہرا دیا گیا ہے پانچ سی ٹی ڈی اہلکاروں کا چالان کر کے انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش کیا جائے گا کل میڈیا کو ان کیمرہ بریفنگ دی جائے گی ایس ایس پی سی ٹی ڈی مقابلے میں ملوث افسر کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیر قانون کا کہنا ہے کہ پانچ بندوں کو تین سو دو میں چلان کی کر رہے ہیں جبکہ اس واقعے کو ان کی جانب سے درست قرار دیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جو دو دن پہلے کارروائی ہوئی ہے وہ درست کارروائی ہوئی ہے اور ایک شخص کا تعیون ہونا بھی باقی ہے